اسلام علیکم پاکستان پروپرٹی لیڈر سے میں ہوں غلام عویتین آج ہم شورٹ ڈسکشن کریں گے جعفر بھائی سے ہمارے ساتھ جعفر بھائی موجود ہیں اسلام علیکم آج ہمارا جو جعفر بھائی کے ساتھ شورٹ ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ ہے کہ کمرشل پروپرٹی میں انویسٹ کرنے کا سب سے بہترین ٹائم کون سا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کو سیل آؤٹ کرنے کا بہترین ٹائم کون سا ہے ہم سب سے پہلے جعفر بھائی سے پوچھتے ہیں کہ اس میں انویسٹ کرنے کا بہترین ٹائم کون سا ہے جی جعفر بھائی سلام علیکم ویورٹس سب سے پہلے جو انویسٹ کرنے کا بہترین جو ٹائم ہے سارے لوگ جانتے ہیں کہ پری بوکنگ ہی ہوتا ہے جیسے چیزیں لانچ ہوتی ہیں آپ اس وقت چیزیں لیتے ہیں کیونکہ وہ یعنی آپ کو نظر نہیں آتی بنی نہیں ہوتی صرف نقشے میں آپ کو نظر آتی ہیں یہ جگہ پلوٹ کیا ہے اور یہ جگہ لے اب اس میں سارے چیزیں میں ڈسکرس کرتا جاؤں گا کوئی بھی چیز آپ سب سے پہلے لے رہے ہیں تو لوکیشن لازمی میٹر کرتی ہے کون کی لوکیشن پہ آپ چیز لے رہے ہو چیز آپ کی جو ہے وہ کیا ہے اور بیلڈر جو ہے وہ کیسا ہے جی جیسے کہ جعفر بھائی نے بتایا کہ بیلڈر کیسا ہے ہم جعفر بھائی سے اس کے ساتھ ساتھ پوچھتے چلتے ہیں کہ جعفر بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے لئے ڈرس وردی یا وہ ایسے کون سے بیلڈرز ہیں جو اس طرح ابھی پروپرٹی ہمیں پروائیڈ کر رہے ہیں اچھا دیکھیں اس میں میں وہ بھی ذکر کر رہا تھا آپ کے سوال کا بھی میں ساتھ جواب دیتا جاؤں گا یعنی جو بھی چیز آپ نے پرچیز کرنی ہے فائدہ اٹھانا پری بوکنگ میں اٹھائیں پری بوکنگ میں جو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو اچھی لوکیشن کی آپ کو مل جائیں گی فلور وائز لوکیشن وائز کورنر لینی ہے کون سے چیزیں پر لینی ہے پری بوکنگ میں ایک تو وہ آپ کو مل جائیں گی اچھی چیزیں اچھی چیزیں نمبر دو آپ کو ریٹ جو ہوں گے وہ شروع والے مل جائیں گے یہ آپ کے لئے کافی بینیفیشل ہوگا دوسرا آپ نے سوال اسی میں ایڈ کیا کہ بیلڈرز کے حوالے سے جیسے میں بات کر رہا تھا دیکھیں ہم بھی چھان بین کے جو ہیں وہ ڈیلے ہوئی ہیں کسی کے وہ کچھ بارشوں کے وجہ سے کچھ بہریہ کی وجہ سے کچھ ایسے چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں مثال کے طور پر جیسے میں دومینین کو دیکھوں تو دومینین ایک بہت بڑا جو تھا بیلڈر تھا اب اس کی کچھ چیزیں جہاں وہ مارکیٹ میں ڈیلے ہوئی ہیں یہ کچھ نہ کچھ پرابلم لیکن اس کے باوجود بھی جو کریڈبل بیلڈر ہیں بڑے بڑے بیلڈر ہیں جن کے اوپر آپ کا ایک بھروس ہے آپ کو پتہ ہے پوری ڈاکومنٹیشن ہے وہاں آپ کری دیں مثال کے طور پر اس ٹائم بھی ہم مارکیٹ کر رہے ہیں ڈالچے کو ایک یونیک سا پروجیکٹ ہے میں آپ اس کو دیکھتے ہیں ایک تھری سائیڈ اوپن کارنر پلوٹ ہے اس کا لوکیشن بہت آئیڈیل ہے اس ٹائم بھی جو اس کی ہے پری بکنگ چر رہی ہے جیسے میں بتا رہا ہوں کہ پری بکنگ میں ہی آپ چیزیں لیں اس کی پری بکنگ ہی اس ٹائم جو ہے وہ چر رہی ہے اب ڈگنگ تقریباً اس کی اینہ ویک سٹارٹ ہوگی انشاءاللہ تو پھر ریٹ اس کے جو ہونے وہ روائز ہو جانے ہے تو ابھی جو بیسٹ جو ہے وہ آپ کا خریدنے کا جو ہے وہ موقع ہے ابھی آپ چیزیں جو ہیں وہ خرید لیں اور اسی طرح ڈی ایکس ٹیٹ آور ہے وہ ایک بہت اچھا جو گروپ ہے وہ چر رہا ہے جیسے یو بین ٹیٹ آور انہ نے کھڑا ہی کر دی ہے ڈی ایکس ٹیٹ آور ہے ڈی ایکس سمارٹ اپارٹمنٹ ہے ڈی ایکس لگزری اپارٹمنٹ انہوں نے بھی کافی سارے پروجیکٹ دی ہیں اب ان کو مارکیٹ کر رہے ہیں اور اس طرح ٹیک مال والوں کے کافی سارے چیزیں جو ہم مارکیٹ کر رہے ہیں اچھی اچھی تو وہ ہمیں ابھی بھی جو ہوں گی وہ آویلیبل ہو جائیں گی مارکیٹ میں ٹھیک ہے سر یہ بیسٹ سے بیسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتا دیا جو بھی چیز آپ نے پرچیز کرنی ہے وہ جو لانچنگ ریٹس ہوتے ہیں اس میں کریں بالکل اس کے ساتھ ابھی جس طرح جعفر بھائی نے بتایا ہے کہ جو سب سے اچھا ٹائم ہے وہ لانچنگ پری لانچنگ ٹائم ہوتا ہے کہ جب پراپرٹی کی صرف پلات ہوتا ہے اس پہ ساری جو ہے پلاننگ ہو چکی ہوتی ہے ڈگنگ ہونے والی ہوتی ہے جس طرح ابھی ہمارے پاس ڈالچی مال ہے ابھی اس کی جو ڈان پیمنٹ ہے وہ ایک لیٹل اماؤنٹ ہے کوئی بھی بندہ اس پہ ڈان پیمنٹ دے کے اس کی بکنگ کروا سکتا ہے میں اپنے ویورز کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ کم سے کم جو اگر یہ کروا سکتے ہیں تو دو سے تین یا چار یہ چھوٹی چھوٹی سی اماؤنٹ ہیں ڈان پیمنٹ کی یہ دو سے تین یونٹ لازمی بک کروائیں اس میں ہو گا یہ کہ جب آپ دو سے تین یونٹ بک کروائیں گے اس کی ڈگنگ ہونے والی ہے انشاءاللہ ون انہا ہاف ویکس کے اندر اندر تو جب ریٹ ریوائز ہوں گے تو ساتھ ہی آپ کو فائیو سکس لیکس یا جتنا بھی اس میں پر سکیر فٹ کے ساتھ جب ریٹ ریوائز ہوں گے تو آپ کو ایک ہیوج چھوٹی سی اماؤنٹ پہ ہیوج آپ کو انکریز دیکھنے کو ملے گا آر آئی دیکھنے کو ملے گا آپ جب تین چار یونٹ بک کروائیں گے اس کا جو آپ کو آر آئی ہوگا وہی اتنا آپ کو امپریسیو لگے گا آپ کو اتنا اچھا آر آئی مل جائے گا کہ آپ کا ایک پینٹ فری آپ کو پڑھ جائے گا وہ سب سے اچھا انویسٹمنٹ آئیڈیا ہے میرے سٹیڈی کے مطابق ابھی تک ابھی دسکشن کانٹینوی کرتے ہیں جعفر بھائی کے ساتھ کہ اس کو سیل آؤٹ جو ہے وہ کرنے کا مکہ کونس ہے اچھا اس میں سیل آؤٹ کرنے کا دیکھیں کہ میں کافی ساری جو چیزیں ابھی فیش کر رہا ہوں کافی سارے کلائنٹ کی کال ہیں ری سیل ہماری چیزیں آپ نہیں کر رہے ہو یہ تمہیں وہی بتانا چاہتا تھا ری سیل وہ کون سے بیسٹ ٹائم ہے جو چیزوں کو آپ کر سکتے ہیں ایک تو مجبوری ہوتی ہے ایک آپ ویسے پرافٹ کے لیے کرنا چاہتے ہو تو لازمی طور پر جیسے آپ نے جیسے چیزیں لانچ ہوئی پری بوکنگ میں آپ نے چیزیں لی ڈیگنگ ٹائم جیسے ریٹ انکریز ہوتے ہیں اس ٹائم آپ نے کوئی اماؤنٹ نہیں دی ہوتی ہے ایکسٹرہ اس ٹائم آپ نے ڈیگنگ اماؤنٹ دینی ہے کوئی انسٹالمنٹ نہیں دی ہوتی اس ٹائم آپ بے سکتے ہو مثال کے طور پر ایک چیز آپ نے اچھی لی ہوئی ہے وہ آپ نے بیس ہزار سکیر فٹ پر سکیر فٹ آپ نے لی ہوئی ہے اور جیسے ڈیگنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو اس وقت اس کا ریٹ چوبیس ہزار پر سکیر فٹ ہو جاتا ہے اب یہ دیکھنے کہ چار ہزار پر سکیر فٹ کا ریٹ جو بڑھ جاتا ہے آپ چار ہزار نہیں بھی دیتے ہو مارکیٹ میں تو آپ دو ہزار بھی اوپر کر کے دیتے ہو تو آپ اچھی خاصی ایک اماؤنٹ مثال کے طور پر تین سو سکیر فٹ کی شوق ہے تو اس پر دو ہزار کے حساب سے بھی آپ کریں گے تو تقریباً تقریباً آپ کے جو ہون جائے گے وہ چھ لاکھ رپے آپ کے جو ہیں وہ بن جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور اس کے ساتھ میں مزید بتاؤں کہ باقی درمیان میں جو ٹائم ہوگا وہ اتنا اچھا ٹائم نہیں ہے جب تک چیز کمپلیٹ نہیں ہو جاتی پھل کمپلیٹ نہیں ہو جاتا جب تک اس کی فنشنگ نہیں ہو جاتی فنشنگ ٹائم آپ بہت اچھا اس سے پیسے لے سکتے ہیں اب اس کے درمیان میں آپ جب بھی بیچنا چاہیں گے آپ کو کچھ نہ کچھ لاز کر کے بیچنا پڑے گی چیز یا اتنا پروفٹ آپ حاصل نہیں کر سکتے جب چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گے پھر بیچیں گے پھر آپ پروفٹ کریں گے تو میں اس میں میں نے دو ٹائم آپ کو بتائیں ایک تو پری بوکنگ ہوتی ہے جیسے ڈگنگ ہوتی ہے ریٹ ریوائز ہوتی ہیں جب بھی ہوں تو آپ چیز اپنی نکال دیں ریٹ ریوائز ہونے پہ اور دوسرے نمبر پہ جب آپ کی چیز فل کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد نکالیں تو اس کے درمیان میں آپ نہ سوچیں نکالنے کا یہ آپ کے لئے بینفیشل نہیں ہوگی جی جس طرح ناظرین ویورز ہمارے ساتھ دعافر بھائی ہیں انہوں نے آپ کو ایک بہترین ٹپ دی ہے جو آپ نے پری بوکنگ کروائی ہوئی ہے اور بھی پروجیکٹ کی ان کی نقصان سے بچنے کے لیے کہ آپ یا تو شورٹ ٹائم انویسمنٹ کریں کہ پری بوکنگ کو لیں اور ساتھ ہی جب ڈگنگ ہوت کو سیل کر دیں یا شورٹ ٹائم انویسمنٹ ہوگی یا پھر آپ لانگ ٹم انویسمنٹ کریں درمیان میں نہ بیچیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بہت زیادہ انفرمیٹیو ویڈیو ہمارے ساتھ بنوائی آپ نے انفرمیشن شیئر کی انشاءاللہ اس سے ہمارے ویورز کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ابھی کے لئے ہم دونوں کے اجازت دیں السلام علیکم